تاہیر صاحب نے مٹکہ بریانی مٹکہ بریانی ہی جی یا مٹکہ دم بخت بریانی سب کچھ صرف مٹکہ بریانی دیکھئے ایکانومی کے پیسے میں بزنس کلاس کے مزے فری کھانے تو آج اُلٹ ہوا ہے آج یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ بزنس کلاس کے پیسے میں ایکانومی پڑ گئی گلے اور ایسی گلے پڑی سر میں چکر آ رہے ہیں تو یہ ہے ہماری پارک بزنس یعنی کہ کراچی ایکسپریس اور یہ ہے گرین لائن یہ بزنس کلاس ہے ہم یہاں پہ بیٹھیں بزنس کلاس کے اندر یہ اس کا دروازہ ہے جو بالکل ٹوٹا ہوا ہے اسلام علیکم ٹریول بیدادل میں خوش آمدید تو بلاخر وہ سفر جس کا انتظار بڑی مدد سے تھا الحمدلیلہ وہ وقت پورا ہوا اور آج اس سفر کی شروعات ہو چکی ہے ابھی جا رہا ہوں اپنے گھر سے کراچی اور کراچی سے انشاءاللہ پرسو بائی فلائٹ ہم جائیں گے مکہ اور حج کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی خیر اللہ کرے سب آفیت کے ساتھ مکمل ہو ابھی بائی ٹرین جا رہا ہوں تو میں اپنے سٹی سے ساہیوال سٹیشن پر جاؤں گا وہاں سے ایک ٹرین لے کے کراچی پہنچوں گا تو یہ پورا کراچی پہنچنے تک کا سفر راستے میں دوستوں سے ملاقات یہ ساری اس فلوگ میں شامل ہوں گی مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں یہاں پہ زوار حسین ہے جو کہ مجھے ملیشیا ڈور سے واپسی پہ لے کے آئے تھے اور یہ ہیں یہاں پہ حارون حارون جو کہ ساتھ ہے تب بھی اور یہاں پہ والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میرا والد صاحب ویلوگ کے اندر آئے ہیں سامنے تو مجھے پوچھ رہے تھے کہ کون کون ساتھ جا رہا ہے تو میں نے کہہ جی آپ نے چلنا ہے تو ہوتلائیے کہنے لگے میں بھی ساتھ چلوں گا تو فرسٹ ٹائم ہے یہ مجھے چھوڑنے بھی جا رہے ہیں پہلے ایک دفعہ جب میں باہر کام کے سلسلے میں گیا تھا تب ابو نے میرے ساتھ مجھے چھوڑنے کے لیے تھے الحمدلیلہ آجا آجا یا اللہ خیر اللہ کریم ان کو نقصان سے بچائے یہ بس راہ چلتے ایسے ایکسیڈنٹ ہی ہوتے ہیں کراچی کے دوستوں کے لیے اپنے علاقے کی سپیشل سوغات لینے کے لیے یہاں آیا ہوں اسامہ سویٹ جس کی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوئی تھی ہم نے اس کا سپیشل یہ برپی ہے کلاکند ہے جی برپی ہے جی بتا رہے ہیں برپی بہت سے لوگوں نے کہا تھا کلاکند ہے لیکن یہ برپی ہے کھائیے گا تو بتلائیے تو یہ یہاں پہ تیار ہو چکی ہے وہ تو ہیدر آباد سے ربڑی بڑی مختلف قسم کی دل پسند تو ہمارے لگے گا یہ بڑا فیورٹ بھائی صاحب کبھی آئیے ضرور کھائیے اب کراچی والے ان دس بندوں سے پوچھوں گا کہ اس کے ٹیسٹ کا ریویو دو ہم نے تو ان کی آئیٹمز کی بہت تعریف کر دیا وہ امید ہے کہ یہ بھی ان کو پسند آئے گی اڈا کسان پہ یہ ٹوٹل کا پمپ ہے اور یہاں پہ ہم نے مغرب کی نواز ادا کی مسجد اور واشم بہت اچھے ان کے جب بھی کبھی یہاں سے گزر ہو تو آپ نواز کے لیے یہاں پہ ضرور رکیے گا اور ہماری ٹرین جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے میں سائیوال پہنچ جائے گی اور روکارا سے سائیوال جاتے بھی ہمیں تقریباً کوئی 45-50 منٹ لگی جائیں گے تو اب فل سپیڈ سے جائیں گے انشاءاللہ اور پہنچیں گے اپنی ٹرین سے پہلے سائیوال سٹیشن الحمدللہ سائیوال سٹیشن پہنچ چکے ہیں لیکن یار آج جو ہے بہت سپیڈ سے گاڑی چلانی پڑی کیونکہ ہم گھر سے نا بڑی اٹھکے لیاں گردہ نکل رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن راستے میں ایک دو جگہ رکے نواز پڑی مٹھائی لی تو بھائی ٹرین جو ہے وہ اتنی سپیڈ سے آ رہی ہے جب لاہور سے نکلی تو وہ تقریباً 50 منٹ تاخیر سے تھی اور ابھی 26 منٹ تاخیر رہ گئی اور ہم یہاں پہ سائیوال سٹیشن پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اور ٹرین کا کوئی ابھی تک نام نشان نہیں ہے تو الحمدللہ ابھی یہاں سے ابو لوگ مجھو چھوڑ کے واپس جائیں گے اور میرا سفر کراچی کے لیے تو مجھے جانا ہے اس طرف تو یہیں سے چلا جاؤں گا کیونکہ وہ جو بریج ہے بہت دور ہے یہاں سے یہ آگے ہماری ٹرین جو کہ تھی پاک بزنس ایکسپریس لیکن یہ ہے کراچی ایکسپریس اور اس میں جانا پڑ رہا ہے وہ کیوں وہ بھی آپ کو اندر چل کے بتاتے ہیں الحمدللہ بھاگ بھاگ کے بھاگ بھاگ کے آخر کار چلنے سے پہلے گاڑی مل گئی مجھے تو کوئی نہیں لیکن والے صاحب کو بھی ساتھ تھوڑا سا بھاگنا بڑا تو وہ بہت تھک گئے تھے مجھے ان کے لیے ذرا سیٹ پیل ہوا قصہ کچھ یوں ہے کہ پاک بزنس بک کروای تھی لیکن آج پتا چلا کہ پاک بزنس نہیں جا رہی اور کراچی ایکسپریس کے ساتھ اس کی بھوگیوں انہوں نے اٹیچ کر دی ہو وہ بھی آخر پہ اب یہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا سسٹم ہے پہلی مطلبہ سنا ہے سرکار کی پٹڑی سرکار کی ریل اور پرائیویٹ چل رہی ہے اب یہ پرائیویٹ والا سین کوئی ایکسپرٹ بندہ ہی بتائے اس میں کوئی کھاتے باتے ہوتے ہیں یا کیا آپ بتائیے گا لیکن الحمدللہ سیٹ مل گئی جو بک تھی پہلی میں وہ نہیں ملی اور ملی دوستیاں پہ بڑے اچھے مل گئے بزرگ میرے سے تو بڑے ہیں تو کراچی کے سفر امید ہے بہت اچھا رہے گا ایسی ویسی بہت فٹ چل رہا ہے ریلویے کے انتعلق کہوں گا کہ جب ساد رفیق صاحب تھے تو بہت اچھا کام کیا ٹھیک ویسے جیسے مراد سعید نے پاکستان پوسٹ آفیس کو بڑا اوپر لے کے گئے یہ دو بندے دو سرکاری محکموں کو بہت اوپر تک لے کے گئے آئی ویش کے دوبارہ مراد سعید پاکستان پوسٹ آفیس پہ آئے اور ساد رفیق ریلویے کو دوبارہ سمجھا دیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں خانیوال سٹیشن ٹرین پہنچ چکی ہے اور صحیح سپیڈ سے آ رہی ہے ہوفیلی کہ یہ پورا کراچی تک اگر ایسے گئی تو ٹائم سے پہنچا دے گی جو کہ ایک بجے دوپہر میں کالیس نے پہنچانا ہے تو ہر سٹیشن کے اوپر ایسے بڑے رینویٹ ہوئے آپ کو سٹال مل جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان سے چیزیں ایک نمبر نہیں ملتی اکثر جگہوں پہ خیر جو پراپر خریداری کرتے ہیں وہ بتائیے میں آوائیڈ کرتا ہوں کبھی بھی ریل پہ سفر کرتے ہوئے زیادہ کچھ نہیں کہتا یہ سٹال ہیں اور یہ ہے خانیوال سٹیشن اور یہاں سے اس طرف ملتان اور یہ بیک سائٹ پہ لاہور کی طرف سے گیرہ بجنے میں پانچ منٹ ہیں اور گاڑی پہنچ چکی ہے ملتان ملتان اور یہاں پہ وہ سامنے الخدمت والوں کا وارٹر فیلٹریشن پتہ نہیں کیوں میں سیاست ڈسکس نہیں کرتا اپنے ویلاغ میں لیکن آج دو تین چیزیں دو جماعتیں پہلے ڈسکس ہوگی تیسری ہے الخدمت کا نو ڈاؤٹ کہ ان کا بہت زبردست کام ہے پورے ملک کے اندر اور یہ ہے ملتان سٹیشن اور اس طرف سٹال ہیں آگے یہاں سے اس طرف جائیں تو سٹال ہیں یہ سٹیشن ہے یہاں سے جائیں گے باہر اور آگے سے بھی باہر کی جانب چلے جاتے ہیں حافظ کا سون حلوہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ حافظ کا سون حلوہ چھے بجنے کو ہے اور سکھٹ سے ذرا پیچھے ہماری گاڑی رک گئی ہے اور اب بجے نا مالو ایسے اب تک تو صحیح آئی ہے گاڑی یہاں پہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں رکی ہوں گے تو ابھی جب بھی ٹرین کا سفر کیا ہے تو صبح سے وہ سن گیزنگ کرنے کا بڑا انتظار ہوتا ہے کہ سورج نکلے اور اس پر دیکھیں میرے پیچھے سورج نکل رہا ہے اور میں یہاں پہ کھڑا ہوں گے سن گیزنگ کر رہا ہوں اور اس کے بعد سکھٹ سٹاپ پہ جا کے دیکھتے ہیں نیچے اتریں گے چلیں گے کیونکہ ساری رات سوئے رہے اور پھر اب دل کر رہا ہے کہ تھوڑی سی بھاک اس سے سکھٹ سٹیشن ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ بریج نظر آ رہا ہوگا یہ بڑی پہچان ہے سکھر یہ رہا سکھر کا روڑی جنکشن بہت بڑا جنکشن ہے اور یہاں پہ دوسری جانب گرین لائن جو کہ لاہور کی طرف جا رہی ہے میں پہلے اسی کی ٹکٹ بک کرنے لگا تھا تو میں نے کہا پارک بزنس کر لیتے ہیں اور پارک بزنس نے بہت تنگ کیا کینسلیشن کی وجہ سے یہ گرین لائن لاہور کی جانب اور یہ اتنی بڑی مطلب گاڑی ہو چکی ہے کہ پلیٹ فرم دیکھئے وہ پلیٹ فرم یہاں پہ ہے اور یہ اس سے پہلے لوگوں کو یہاں اترنا پڑ رہے ہیں تو یہ سکھر ہم پہنچ چکے اور اس کے بعد اس کے بعد کون سے سٹاپ ہوگا نواب شاہ ہوگا اس کے بعد اس کا سٹاپ ہے یہ روڑی آگے یہ سکھر ہے نا سکھر آگے ہے سکھر کے لیے یہی سٹیشن استعمال ہوتا ہے روڑی جنکشن سکھر شہر جو ہے وہ اس طرف ہے اور یہ اس کا سٹیشن اور بڑی پرانی سی وائب آری ہے اس کو تو بالکل ڈیویلپ نہیں کیا سارے سندھ کا حال ہی ایسا ہے بھائی یہ دیکھیں پنجاب سے گزر کے آئے ہیں تو بھائی اس کا کوئی بھی سٹیشن اس طرح کا نہیں ہے اور آگے ڈیفینیٹلی کراچی کا بھی نہیں ہوگا بس یہ جنوبی پنجاب اور جو سندھ کے علاقے ہیں ان کے ساتھ ہی ایسا سلوک ایویش کی یہ بہتر ہو جائے چائن آشتے چائن آشتے چائن آشتے چائن آشتے چائن آشتے شفیہ مروانی سٹیشن سے ہم نے چائے لیے جو کہ داڑی کے اندر ملنے والی چائے سے بہتر بھی اور سستی بھی ہے یہ سکھر سٹیشن سے چائے پینے کا اتفاق ہوا پتہ نہیں پاکی سٹیشن پہ کیا سیم ہوتا ہے کراچی ایکسپریس کے ساتھ یہ گرین لائن بھی آ چکی ہے اگر سہیوال میں اس کا سٹاپ ہوتا تو دیفنیٹلی میں یہ والی گاڑی بک کرتا لیکن اس کے لیے یا تو لاہور جانا پڑنا تھا یا کھانے وال لیکن لاہور میں جانا نہیں چاہتا تھا ہمیں تقریباً دو اڑای گھنٹے لگ جاتے ہیں بہت راشت ہوتا ہے تو یہ ہے ہماری پارک بزنس یعنی کہ کراچی ایکسپریس اور یہ ہے گرین لائن گرین لائن ویسے اس سے کچھ دیر بعد نکلی ہے لاہور سے لیکن یہ سکھر میں آکے مل گئے ہیں اور اب یہ پہلے چلے جائے گی کراچی میں اور وہ اس کے بعد جائے گی یہ روڑی جنکشن کے اوپر گرین لائن اور پارک بزنس یعنی کراچی ایکسپریس میں رکھا ہوں اس آئی کمپارٹمنٹ میں ایسی بزنس ہے لیکن یہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ دکھانے لائک ہے نہیں وہ پارک بزنس کروائی تھی اب اس کا یہ مل گیا یقین کریں کہ نہ وہاں پہ پلک کرنے کی کوئی جگہ نہ نبائل چارج کرنے کی سہولت اور سویٹیں بھی عجیب سی ہیں لیکن اس کے باوزر مجھے سمجھ بھی آتی کہ اپنی زبردست مجھے نید آئی اور میں رات کو بھی سویا رہا پانچ شہ گھنٹے ابھی آئی ہوں تو ابھی بھی سوٹے اٹھوں ہیدر آباد ہم پہنچھا جو پارک بزنس تھی اس کے کمپارٹیو لی اچھے نہیں تھی کمپارٹمنٹ لیکن یار نید مجھے بہت ضبطہ ستا ہی اور شاید اس لیے کہ میں جب بھی آنکھ کھلتی تھی تو میں ہی سوچتا تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں تو ذہن میں ایک خیال ہوتا تھا کہ جس در کی طرف جا رہا ہوں تو ریلیکس ہو جاتا تھا اور بڑا شاید اس لیے مزے کی نہیں آتی تھی تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ہیدر آباد ہیدر آباد سے پہلے دو تین دفعہ گاڑی رک چکی ہے آگے تقریباً کچھ پانچ دس منٹ کے بعد ہیدر آباد بلکہ یہ سارا ہیدر آباد ہے سٹیشن بھی آ جائے گا اور ہیدر آباد لاسٹ ہے اس کے بعد کراچی ہوگا یہ ہے ہیدر آباد کا ریلوی سٹیشن وہی ہیدر آباد جس کا بروہ بلوچستان ابراہیم ربڑی اور بومبے بیکری ہے اس کے علاوہ ہیدر آباد کا کیا کیا کچھ مشہور ہے وہ آپ کمنٹ کیجئے نیکس ٹائم آیا تو وہ بھی ٹرائی کروں گا لیکن میں ان تین چیزوں کی وجہ سے ہیدر آباد کو جانتا ہوں اس طرف دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیشن کیسا ہے لیکن یہ بھائی وہ سکھر والے سٹیشن سے تو بہت اچھا ہے اور آئل ٹینکر یہاں پہ کھڑے اس کے علاوہ یہ بس اتنا سا ہے اور اس طرف یہ گاڑی ہماری بہت بڑی ہے تو پیچھے کر کے اتارتی ہیں تو سٹیشن دیکھنے کے لیے آگے آنا بڑھتا ہے صبح کے وقت چائی پی تھی ابھی تھوڑا سا دل ہے کچھ کھانے کا تو پھل یہاں پہ لگے ہو میں پھل کھاتے ہیں بھائی سب سے پوچھتے ہیں یہ کتنے گئے جی ساٹھ روپے کا ایک دیجئے گا ٹھیک ہے یہ تھنڈے ہیں اور اس پہ سے مجھے دو کے لے بھی دیجئے گا دو کے لے کھائیں گے اور یہ پھل کھائیں گے سے شاہ پر یہ بھی ڈال دیجئے شکریہ کتنے پیسے ہو گئے جی نو سن نمی روپے نمی روپے انکل بوڑے ہو گئے نیروانی شکریہ آپ کا سلام علیکم یہ بھائی ساہب نے کلے دیئے ہیں اور یہ حیدر آباد بہت گرمی ہے بھائی ساہب ادھر انتہائی گرمی ہے لیٹ فارم نمبر ٹو یہ سٹریم کی ڈائننگ کار ہے اور یہاں پہ زیادہ در میں نے دیکھا املے کے افراد ہی ہوتے ہیں دو تین دفعہ میں گزراؤں تو یہ یہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں پیسنجرز بھی آج سکتے ہیں یہاں پہ پیسنجر آ کے کھانا کھاتے ہیں جس کے علاوہ یہ کیچن ہے جی یہاں پہ چائے اوملٹ وغیرہ بن رہا ہے جو لوگوں کو سر کیا جا رہا ہے حیدر آباد سٹیشن تو بھائی بہت گرم ہے صبح صبح تین چار سٹیشن آئے تھے وہ دیکھنا چاہتا تھا لیکن نید اتنی زبردست تھی کہ میں کہیں بھی اٹھ نہیں پایا اور سارے سٹیشن سو گے گزار دیا الحمدلیلہ میں خود حیران ہوں کہ مجھے اس طرح کی کمپارٹمنٹ کے اندر اس طرح کی سیٹس پہ اتنی زبردست نید کیسے ہی بھی بسیں گے تو سوری میں خود حیران ہوں کہ اس طرح کی مطلب کیسے میں ایڈجزت ہو گیا اور کیسے آرام سے سو گیا پاکستان ریلوے کی انتظامیہ میں اگر کوئی آنکھ یا کان رکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ لیں یہ بزنس کلاس ہے ہم یہاں پہ بیٹھیں بزنس کلاس کے اندر یہ اس کا دروازہ ہے جو بالکل ٹوٹا ہوا ہے ہم اس کو پورا بند نہیں کرتے کہ یہ بات میں کھلتا نہیں ہے جس کی وجہ سے اندر کولنگ بھی نہیں ہو رہی ہے اور یہ ایسی صبح صبح رہے انہوں نے صاحبزادوں نے بند کر دیئے تھے اور پھر کافی دیر کے بعد تب چلائے جب عوام اس کے اندر مرنے والی ہو گی یہ سارے ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھیں کراچی جا رہے ہیں اور گرمی سے اتنا برا حال ہو گیا کہ یار وہ ہمیں دروازے باہر والے کھولنے پڑے کہ کچھ ہوا تو آئے یہ آپ بزنس کلاس کے ساتھ کر رہے ہیں ایکانومی کے ساتھ آپ کیا کریں گے اور پھر اس کو کیسے آپ ترقی کی طرف لے کے جائیں گے دو بچ کے پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور لوگ اپنا سامان دروازے کے سامنے منتقل کر چکے ہیں ہماری بھی تیاری پوری ہو گئی ہے تو ہم نے اپنا سامان ہی گھٹھا کیا سب دوستوں نے اور ہم اس گیٹ کے طرح کراچی میں اتنی گرمی نہیں ہے جتنی ہیدر آباد میں تھی یہاں پہ تو ہوایں چل رہی ہیں سورج کی تپش ہے لیکن ہواوں کی وجہ سے قابل برداشت ہے ہیدر آباد میں تو ایسی گرمی چکر آنا شروع ہو گئے تھے جب ایسی بند ہوا کسٹی کا پوچھ کا بھی الحمدللہ اٹھارہ گھنٹے کے بعد بل آخر کراچی پہنچ چکا ہوں میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ کہا نا یہ دیکھیں ایکوانومی کے پیسے میں بزنس کلاس کے مزے فری کھانے تو آج اُلٹ ہوا ہے آج یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ بزنس کلاس کے پیسے میں ایکوانومی پڑ گئی گلے اور ایسی گلے پڑی سر میں چکر آ رہے ہیں اور جو ایسی بند ہوا اس کے وجہ تبیہت زیادہ ہی خراب ہوگی یہ میرا دوست جفتوب آلم لینے کے لیے آ چکے ہیں یہ ہمارے حج کے ساتھی بھی ہیں اور ویسے بھی بڑے پرانے دوست ڈرگ روڈ سٹیشن سے نکل کے یاکوب اور تلہ یہ دونوں موجود تھے شکر ہے گاڑی میں بیٹے ایسی چل رہے ورنہ وہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا پہلی دفعہ ایسے ہو اب میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں ایکانومی کے ٹکٹ میں بزنس کے مزے لیکن یہ بزنس کے ٹکٹ میں ایکانومی گلے پڑ گئی اب شکر الحمدللہ گرمی تھوڑی سی کم ہے ہیدر آباد سے بہت فرق ہے شہرائے فیصل پہ ہیں اس وقت اور ہم جا رہے ہیں اپنے ایک دوست تاہر کی جانب اور پھر سارا دن کراچے میں گھومنا پھرنا ہوگا پراپر جو ویلوگ ہوگا پھر حج کا وہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے اب شروع کرو اب شروع کرو اب آئے گا کراچے میں ہمارے دوست تاہر صاحب نے مٹکہ بریانی مٹکہ بریانی ہی یا مٹکہ دم بخت بریانی صرف مٹکہ بریانی مٹکہ بریانی انہوں نے تیار کر رکھی تھی اور بس ہمارے اندازار تھا صاحبان کو بڑی بھوک شدید لگی ہوئی تھی ہماری گاڑی نے کر دیا لیٹ الحمدللہ یہ کراچے کا پہلا کھانا یہ وہ چاول جب پتہ نہیں کب سے تیار تھے نام میرے کے تھے الحمدللہ یہ کھائیں گے اور اس کے بعد ہوگا تھوڑا سا آرام اور پھر کراچے کی جتنی بھی روٹین رہی وہ آپ سے نیکسٹ بلوگ میں شیئر کریں گے تو اسی دم بریانی کے ساتھ مٹکہ بریانی کے ساتھ اجازے دیجئے اللہ حافظ